بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے سی لنکا نے بیٹنگ کی اور سی لنکا نے 378 رنز کا مجموعہ سکور بورڈ پر سجایا اب اگر بات کر لی جائے ٹاپ سکوررز کی تو دینیش چندی مل جو کہ پاکستان کیلئے پہلے ٹیسٹ میں بھی کافی مشکل رہے مشکل ثابت ہوئے انہوں نے پہلی رنگز میں 96 رنز بنایا دوسری رنگز میں بھی 76 رنز پر نوٹ آؤٹ رہے اور اس میچ میں بھی انہوں نے پاپ سکورر رہے 80 رنز انہوں نے سکور کیے دوسری جگہ بات کی جائے ڈکویلا کی تو ڈکویلا نے 51 رنز بنائے اور اشادہ فرنینڈو جو تھے وہ 50 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اب اگر بات کر لی جائے تھوڑا سا پاکستانی بالنگ سائٹ پہ آیا جائے تو پاکستانی بالنگ کو جھٹکا تو پہلے لگ چکا ہے شاہین شاہ فریدی کی صورت میں کیونکہ شاہین شاہ فریدی انجرڈ ہو گئے ہیں اور انہوں نے پہلے ٹیسٹ کی جو دوسری اننگز کی اس میں صرف سات اوورز انہوں نے کروایا اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ نہیں آسکے انجرڈ ہوئے اور بہت سارے جو کرکٹ کے پندٹس ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ شاہین شاہ فریدی کو مستقل طور پر کھلانے کا نتیجہ ہے وہ مستقل طور پر کھیلتے رہے لیگز کھیلتے رہے وہ ٹارنمنٹس کھیلتے رہے وہ پاکستان کے تینوں فارمیٹس کے لیے نون سٹاپ کھیلتے رہے جس کی وجہ سے انہیں انجری ہوئی ہے اور اگر اب شاہین شاہ فریدی کے حوالے سے خبروں کی بات کی جائے منجمنٹ کی بات کی جائے تو منجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئرلینڈ کے خلاف جو سیریز ہے اس میں شاہین شاہ فریدی کو مکمل طور پر ریسٹ دیا جائے جبکہ یہ جو سیریز ہے اس میں بھی شاہین شاہ فریدی نہیں کھیل رہے وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہے اور ان کی کمی جو ہے وہ محسوس بھی ہوئی پہلے ایننگز میں اب اگر پاکستان کی طرف سے ٹاپ وکیٹ ٹیکرز کی بات کر لی جائے تو سب سے پہلے حسن علی کی بات کریں تو حسن علی ہمارے پاس مین سٹرائک بولر تھے تجربہ کار بھی تھے اور انہوں نے کوئی وکیٹ حاصل نہیں کی ہے پہلے ایننگز میں ان کا کوئی کردار نہیں رہا وہ کوئی خادرخواہ بالنگ نہیں کر سکے وہ پلیئرز کو رسٹریکٹ نہیں کر سکے اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے نسیم شاہ کی تو نسیم شاہ کا اب دو ایشیوز چل رہے ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے سب سے پہلے تو تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا اور یہ بہت اچھی پرفارمنس ہی ان کی اور اگر ان کی بات کر لی جائے بولنگ ایکشن کی تو یہ پہلے محس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب سے شان ٹیٹ آئے ہیں بولنگ کوچ تو ان کی جو رسٹ تھی وہ کافی پھس رہی ہے وہ جب بول کرتے ہیں تو وہ رک جاتی ہے اس طرح سے وہ نہیں کر پاتی روٹیٹ نہیں کر پاتی اور اس کو پہلے بھی جو ہے نشان دہیس کی کی جا چکی تھی جبکہ آج جو کمنٹیٹرز سے انہوں نے بھی جو ہے اس کی نشان دہی کی اور کل بھی جب شاہین شاہ فریدی بولنگ کر رہے تھے تو وہ بار بار اس چیز کی نشان دہی کر چکے ہیں کہ ان کا جو اینگل ہے وہ 15 ڈگری سے آؤٹ ہو رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا ایکشن بولنگ ایکشن کی امپائرز ریپورٹ کرتے ہیں میچ ریفری جو ہے وہ ریپورٹ کرتا ہے اور اس سے پہلے اگر بات کی جائے تو مینجمنٹ ہماری اس چیز کو بہت زیادہ سیریسلی نہیں لے رہی ہے اگر ماضی کی بات کی جائے تو پہلے بھی ہم حسنین شاہ کی صورت میں ایک اچھا بولر جو ہے وہ ہم دعو پہ لگا چکے ہیں اس کا سارا کریئر ان کی جو رسٹ تھی ان کا بھی رسٹ کا یہی پرابلم تھا اور اگر ابھی شاہن شاہ آفریدی کی بات کر لی جائے تو وہ بھی انجرڈ ہو چکے ہیں نسیم شاہ آفریدی نسیم شاہ جو ہیں ان کی طرف سے بھی جو ایکشن ہے ان کا وہ ریپورٹ کیا جا چکا ہے اور اگر وہ نہیں ہوتے تو ہمارے پاس اور فاسٹ بولنگ میں کیا آپشن ہے کیونکہ جو حسن علی ہیں وہ already ٹیم کا حصہ نہیں ہے اور اس کے بعد اگر ان کی بولنگ کی بات کی جائے ان کے اگر performance کی بات کر لی جائے تو وہ کوئی خاطر خواہ performance بھی ماضی میں نہیں دے سکے ہیں اگر یاسر شاہ کی بات کی جائے تو یاسر شاہ کا اچھا comeback تھا یاسر شاہ نے پہلے میچ میں بھی سات ویکٹس حاصل کی آج کی میچ میں بھی پہلی اننگز میں انہوں نے تین ویکٹس حاصل کی اور اس کے علاوہ اگر بولنگ کی بات کر لی جائے تو نواز محمد نواز دوسری اننگز میں بھی بہت اچھے رہے انہوں نے پانچ ویکٹس حاصل کی تھی پہلے ٹیس کی دوسری اننگز میں اس میں بھی انہوں نے دو ویکٹس حاصل کی اس کے علاوہ نومان علی کو کھلانے کی سمجھ نہیں آئی کہ نومان علی کو کس کی جگہ پہ کیوں کھلایا گیا نومان علی اگر ہم دیکھیں فہی مشرف ایک اچھا option پاکستان کے پاس موجود ہے ایک فاسٹ بولر بھی ہیں اور اس کے علاوہ وہ ایک بیٹنگ ہے بیٹنگ اور لاؤنڈر کے طور پر بھی پاکستان کو available ہے پاکستان کے لیے لیکن نومان علی جو کہ ریسین میں بھی perform نہیں کیا انہوں نے اور اس کے علاوہ پھر یاسر شاہ already کھیل رہے ہیں پھر نواز بھی کھیل رہے ہیں پھر ان کی نومان علی کو شاہین شاہ افریدی کی جگہ پہ کھلانا بنتا نہیں ہے پاکستان کے پاس اور option کیا تھے پاکستان کے پاس left arm میں option کیا ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی ریڑ کی ہڈی ہے بالنگ کی شاہین شاہ افریدی اور اگر ہم نے شاہین شاہ افریدی کا اتنے عرصے سے وہ perform بھی کرتے آ رہے ہیں دو تین سال سے انہوں نے پاکستان ٹیم کی بالنگ لائن کو سبھالا ہوا ہے لیکن اگر ہم کچھ کر نہیں سکے اگر ہم ان کا متبادل نہیں ڈھون سکے آج وہ انجرڈ ہو ہیں تو ان کی جگہ پہ ہمیں ایک spinner کھلانا پڑ رہا ہے اور ایسی نوبت کیوں آئی اس کے علاوہ اگر بات کی جائے فواد عالم کی تو پچھلے میچ میں فواد عالم کو ڈراؤپ کیا گیا اور اس میچ میں بھی فواد عالم تو واپس آئے لیکن شان مسود کو جو ہے اس میچ میں بھی ڈراؤپ کر دیا گیا ہے کپتان سرفراز احمد سابق کپتان ان کو بھی نہیں کھلایا گیا ان کو جگہ نہیں دی گئی اور اس کی شاہد یہ وجہ ہے کہ محمد رزوان مومینٹم میں ہے کھیل رہے ہیں لیکن ٹیسٹ میں ان کا مومینٹم وہ نہیں ہے جو ٹی ٹوینٹی اور ونڈے کرکٹ میں ہے میرے خیال میں جو سابق کپتان سرفراز سے ان کو ایک چانس پاکستان کو دے دینا چاہیے تھا اور اس کے علاوہ پاکستان کو اپنے بالنگ لائن اور جو پاکستان کی بینٹ سٹرنٹ ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہاں پر موجود ہے اور پاکستان کہاں پر کھڑا ہے اس پر بھی بات بھی کریں گے لیکن ابھی پاکستان کی دوسری رنگز کے بارے میں آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ پاکستان نے جب سیر لنکا کے 378 رنز کے جواب میں اپنی بیٹنگ کا آغاز کیا تو آغاز سے ہی پاکستان کی جو پرفارمنس تھی وہ کچھ اچھی نہیں رہی اور عبداللہ شفیق جو تھے وہ میس دو گیندوں پر صفر رنز انہوں نے بنایا کوئی رنز نہیں بنا سکتے اور وہ پیویلین لوٹ گئے اور پاکستان کو جو کھیلنے میں مسئلہ آ رہا ہے وہ لیفٹ آم ان کے جو سپینرز ہیں سرلنکا کے ان کو کھیلنے میں مسئلہ آ رہا ہے چاہے وہ پربت جیسوریہ ہوں یا ایون اپنی رمیش مینڈیس کے اگر بات کر لی جائے تو ان کو بھی پاکستان نہیں کھیل پا رہا ہے اس جننگز میں بھی رمیش مینڈیس نے تین شکار کیے جو پربت جیسوریہ تھے انہوں نے بھی دو وقتیں حاصل کی تو پاکستان پرفارمنس ان بولرز کو نہیں کھیلا کھیل پا رہا ہے اگر ماضی میں بھی بات کی جائے تو فاس بولرز میں چمیندہ واس کی بات کر لی جائے یا ایون سپینرز میں سنت جیسوریہ کی بات کر لی جائے پاکستان جو سلنگا کے سپینرز ہیں سپیشلی جو لیفٹ آم سپینرز ہیں ان کو نہیں کھیل پا رہا ہے اس کے لیے کیا سٹریٹیجی ہے اگر محمد یوسف کی بات کی جائے تو ان کو بھی پرمننٹ طور پر اب جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر ٹیم کا حصہ بنا لیا گیا ہے اور وہ پاکستان کے بیٹنگ کوچ مقرر کر دیے گئے ہیں سکی بھائی جو ہیں وہ بھی پاکستان ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں اور ہیڈ کوچ کے طور پر کام کر رہے ہیں تو سپینرز تو وہ خود ایک سپینر ہیں ایک مایا ناز سپینر رہے ہیں تو اٹلیس پاکستان کی جو سپینرز کو کھیلنے کی جو بیٹرز ہیں پاکستان کے اس پر انہیں کام کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ اگر پاکستان کے سکور بورڈ کی بات کر لی جائے تو آغا سلمان جو تھے انہوں نے باسر ٹرنز بنائے اور دن کے اختتام کے آخری آور میں ہی انہوں نے جو ہے وہ اپنی وکٹ دھما دی اس کے علاوہ اگر امام اللہ کی بات کی جائے 32 رنز انہوں نے سکور کیے محمد رزوان چوبیس اور فواد عالم بھی چوبیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ کپتان بابر آزم جو تھے انہوں نے محض سولہ رنز سکور کیے ہیں اگر بولنگ کی بات کر لی جائے تو رمیش مینڈس ہے تین وکٹس انہوں نے حاصل کی ڈسلوہ نے ایک پربت جیسوریا نے دو اور اشادہ فرنینڈو نے ایک وکٹ حاصل کی ہے اور پاکستان سپینرز کو ہی وکٹ دے رہا ہے سپینرز کو نہیں کھیل پا رہا پاکستان اور ان کے اگر بات کی جائے ان کی اگر بیٹنگ سٹینٹ کی تو ان کی بیٹنگ سٹینٹ میں بھی انہوں جو سے لنکا تھی انہوں نے پورا پورا فائدہ اٹھائے اپنے ہوم کراؤڈ کا اور یہ ساری پوائنٹس سے اس پر بات بھی کریں گے فواد کو کیوں ڈروپ کیا گیا اس کے علاوہ حسن علی بار بار ان کو چانس دیا جا رہا ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہے نومان علی کو کس کی جگہ پہ کھلایا گیا کیوں کھلایا گیا شاہین شاہ آفیدی انجڑ ہوئے ان کے لیے بیک اپ کیا ہے اور اس کے علاوہ نسیم شاہ کا ایکشن یہ سب چیزوں پر بات کریں گے محمد عرفان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد محمد عرفان نے ہمیں جوائن کیا ہے قومی کرکٹر ہیں بہت شکریہ عرفان بھائی پروگرام میں وقت دونے کے لیے جانا میں چاہوں گا کہ ٹیسٹ جو دوسرا ٹیسٹ ہے وہ تو جاری ہے لیکن اب بڑی خبر یہ ہے کہ شاہین شاہ آفیدی انجڑ ہو گئے اور ہمارے پاس لیفٹ آم بولرز میں آپشنز کیا ہے نیا اصل میں یہ تو بہت مطلب کہ ایک سیڈ نیوز ہے کیونکہ پاکستان کا جو اوپر سے اٹیک تھا وہ ایک شاہین شاہ کی وجہ سے جتنے بھی بولرز ساتھ آتے تھے وہ کافی آ کے پرفارم کرتے تھے کیونکہ ایک سرکل تھا اس میں مین جو رول ادا کرنا تھے شاہین شاہ تو اس کے بعد باقی ساتھ شاہین افریدی سوری تو باقی اس کے گرد اس کو بیک کرتے تھے تو پاکستان ٹیپ کافی اچھا پرفارم کر رہی تھی تو دیکھا اگر آپ نے جس طرح اس ٹیسٹ میں بھی پاکستان کے بولرز بولنگ کی ہے جی طرح پہلے دن میں کافی زیادہ تین سو سو بل سکور ہو گیا تو فرق پڑتا ہے جو آپ کا مین سائے کے بولرز ہوتا ہے اس کے جانے سے تو اس کے پاکستان کو تھوڑے نسان تو ہوگا آگے جتنا بھی آ رہے ہیں ٹور اس میں اس کی کمی محسوس ہوگی تو لیکن یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کے لائن میں کون کون سے باقی جو پلیئر ہیں کیونکہ اس کا کافی ایڈوانٹیج تھا شاہین افریدی سے وہ اس کے جو ایکس اپونس ملتا تھا جو اس کی پیر سی تو اس سے کافی اس کو ایڈوانٹیج تھا لیکن آپ کو ابھی سوچنا پڑے گا کہ ان کی جگہ ہم نے کون کون سے بہتر لے کے جانے ہیں اچھا عرفان بھئی اگر کوئی میرے سے پوچھے یا اگر میں پاکستان کی لائن میں بھی دیکھا جائے کوئی فیور والی بات نہیں ہے یا فیور میں بات کرنے والی اس طرح کا کوئی وجہ نہیں ہے لیکن اگر لائن میں دیکھا جائے تو دو تین بولرز میں سمجھ میں آتے تھے آپ ہیں جنید خان ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس فاسٹ اگر لیفٹ آم فاسٹ بولرز کی بات کر لی جائے تو ہمارے پاس کیا بیک اپ ہے آپ کے علاوہ یہ ایک دو بولرز کو دیکھ لیا جائے تو نہیں اصل میں اگر تو آپ کہہ رہے ہیں شاہن کی جگہ کیونکہ اس کی بھی جس طرح کی آئیڈ ہے جس طرح وہ اوپر سے آئیڈ کرتا تھا سیم تو سیم میری آئیڈ بھی اسی طرح کی اگر میں طرح اس کے ساتھ میں نہیں آپ نے آپ کو چاہمنا لیکن ایک ویسے بتا سکتا ہوں جس طرح آپ نے جنید کا سید آگے سے سوئن کرتا تھا آمر ہے ہم ہم نے ریمن لی ہوئی ہے تو وہاب ہے وہاب پرانا کی انتظر ہے کہ ہمیں چاہیے جو نئے بول والا بولر جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح میں ٹی ٹونٹی میں پیچھے بولنگ کرتا ہوں پی ایسل میں بھی کھیلا ہوں تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتے ہیں واقعی یہ دیکھیں ابھی کیا رسی جانے سے کوچ میں نے میں دونکے ذہن میں کیا ہے ہم تو اپنی ٹریننگ کر رہے ہیں اپنے میچنگ کر رہے ہیں تو ہم تو ریڈی ہیں جب ہم کہیں گے تو انشاءاللہ پاکستان کے لیے حاضر ہیں اچھا عرفان بھئی اگر فٹنس کی بات کی جائے کیونکہ ابھی جو پاکستان کے چیف سیلیکٹر ہے محمد وسیم ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم مینلی فوکس فٹنس پہ کر رہے ہیں تو اگر آپ کو شاہن شاہ افریدی کی جگہ پہ اگر پاکستان کرکٹ بورگ بلاتا ہے اللہ کرے بلائے کیونکہ میرے خیال میں آپ سے بہتر آپشن کوئی نہیں ہے شاہن شاہ افریدی ہے نہیں اور اس کے بعد اگلا جو دورہ ہے پاکستان کا آئرلینڈ کے خلاف اس سے بھی شاہن شاہ افریدی کو باہر کر دیا گیا ہے ان کو ریس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو اگر آپ کو جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے یا سیلیکشن کمیٹی کی طرف سے کال آتی ہے تو آپ فٹنس کے طور پر یا ویسے اگر دیکھا جائے پریکٹس وائز وہ آپ ریڈی ہیں پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے دوبارہ الحمدللہ میں اس پہ اپنی فٹنس پہ کام کیا ہے لوکل اپنے میٹس بھی کہہ رہا ہوں کلپ کے تو پیچھے یو ایس ہے گئے تھے وہاں پہ بھی چھوٹے چھوٹے ٹونمیٹ ہوتے ہیں جا کے ٹھونٹی میٹس کےہ رہے ہیں تو میں الحمدللہ جا سے کہیں گے فٹنس لے لیں جو بھی ہے جو ہے انشاءاللہ پورا اس چیز پہ اپنا ورہ کریں گے اور اگر چانس ملے تک چلا اچھا پرفارم بھی کریں گے ساتھ اچھا نظیم شاہ کی بات کر لی جائے ارفان بھائی تو انہوں نے وکیٹس تو لے لی اس میں بھی لیکن ان کو بھی رسٹ کا پرابلم آ رہا ہے تھوڑا سا اور ہم نے دیکھا کہ جو کومنٹیٹرز ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو ریپورٹ کیا کہ ان کی جو رسٹ ہے اس میں پرابلم ہے ان کی رسٹ پھنس رہی ہے اور اگر ان کا بھی بولنگ ایکشن کو کوئی پرابلم ہو جاتا ہے یا اگر ان کا بولنگ ایکشن ریپورٹ ہو جاتا ہے حسنین کی صورت میں ہم آلیڈی ایک نقصان اٹھا چکے ہیں کیونکہ حسنین کا جو ان کا بولنگ ایکشن ریپورٹ ہوا تھا آسٹریلیا میں تو اگر نسیم شاہ کا بھی بولنگ ایکشن ریپورٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس بیک اپ ہے ہی نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے اگر اس طرح کے ایشو نکلتے رہے تو یہ تو ہمیں پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم نے بولنگ اپ اس طرح لے کے جانا ہے ہمارا اس کے پیچھے بیک اپ ہمارے پاس کیا اگر آپ کے پاس ایک یا دو اللہ نہ کرے کوئی انفٹ ہوتا ہے جہاں اس پر کوئی اس طرح کیا جس طرح حسنین کے ساتھ ہوا ہے کوئی اس طرح کا مسئلہ مثال بنتا ہے تو کافی مشکل ہوگی پاکٹان ٹیم کے لیے تو کیونکہ ہم نے پیچھے بولنگ کو اتنے پیاری نہیں کی ہوئے بس ایک جو خیف آجاتے اس کو لے کے چکتے رکھے ہم اپنے پیچھے بیک اپ پہ دیان نہیں دیتے بینچ پر اس پہ کون کون بیٹھا ہے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے تو یہ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا جیسے ہی کسی کی ضرورت پڑتی ہے یا کوئی انیس بیس ہو جاتا ہے پلے کوئی انفٹ ہو جاتا ہے ہمیں چیزیں پہلے سوچنی چاہیے ہم نے لائن میں کون کون سے بولن رکھے ہیں اگر یہ پرفارم کر رہے ہیں اچھا تو پیٹر ہیں ان کے پیچھے کون کون سے بولن رہے ہیں تو یہ تو ان کوچز اور چیف سلیکٹر کو سوچنا چاہیے اچھا عرفان بھئی نومان علی کو کھلا لینا شاہین شاہ فریدی کی جگہ پہ یہ تھوڑا عجیب نہیں ہے نہیں ہے تو آپ کی سہم صاحب کا اب بھی تھوڑے چلو کوئی گیا آج تک دیکھیں کوئی دو لائفٹ ہم کھیلتے ہی نہیں ہے محمد نواز کو بھی کھلایا ہوئے نومان علی کو بھی کھلایا ہوئے تو اوپر سے دیکھیں جس طرح کی ایشیا کی بکٹیں ہیں اور جس طرح چلنکہ پلے دونوں طرف سے ایک انڈ کے بولوں لگے ہوں گے تو ان کے لئے زیادہ مشکل نہیں ہوگی جس کا آپ نے دیکھا ہوا کہ اتنا ہمیں فائدہ بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے آپ نے تھوڑی بیٹنگ سپراؤنگ کیا اس سے اچھا تھا کہ آپ پراپر اگر جا تو ایک ریگولر بولر کو ڈالتے ہیں یا ایک پراپر بٹسمن کو ڈالتے ہیں جس سے آپ کی ایک ہی سٹرینٹ تو آپ کے سامنے آ جاتی کام اس کے لئے جا رہے ہیں تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ دو لائفٹ ہم سپننر کو ایک ہی میچ میں یوز کر رہے ہیں اچھا حسن علی جو ہیں وہ بھی ان کا ڈاؤن فال چل رہا ہے آج بھی انہوں نے جو پہلی انکس اس میں کوئی وکیٹ حاصل نہیں کی آسٹیلیا والا جو ٹور تھا ان کا وہ بھی بہت ڈاؤن گیا اس کے بعد ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی ایک دو تین سیریز کو اگر دیکھا جائے تیسٹ سیریز بہت مانی رکھتی ہے اور ایک تیسٹ سیریز پوری میں فلاپ ہو جانا پھر دوسری میں بھی فلاپ ہو جانا تو یہ بھی ایک کوسٹن مارک ہوتا ہے تو پاکستان کے پاس جو رائٹ آم بولرز ہیں فاسٹ بولرز جس میں نسیم شاہ ہیں یا ایون حسنین ہیں شاہ نواز دھانی ہیں یا اگر بات کے لئے جائے حسن کی تو یہ اگر ہمارے پاس ہم لیفٹ آم کی طرف کیوں نہیں جارے ہیں ہم رائٹ آم کو ہی بار بار کیوں کر رہے ہیں یہ واقعی آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ جس طرح دوسرا حسن علی کی فرامت جاری ہے ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی اس طرح کی آتی ہے ایک ٹائم آتا ہے پلیئر پر جس میں اس کو اتنا اس طرح کی اس کی پرفارمنس نہیں ہوتی لیکن کوئی چیز کو چاہیے بیک ٹو بیک پھر آپ کو اس کو کھلائی جا رہے ہیں پھر اس کا جو ایک کانفیڈنس آیا اس کو بگڑ نہیں مستی رنز ہوتے ہیں تو اور اس کا کانفیڈنس ہی ایک ہوتا ہے جاتا ہے یہ تو ان کو سوچنا چاہیے اس کو ریز دیں اس کو ایک آدھا دور میں ریز کروا کے اس کو کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہم نے آپ کو ٹیم سے باہر نہیں کیا آپ کو ریز دیا آپ اپنے جو ہے کمزوریوں پہ ورک کریں تو آپ سٹروم بیک اپ کریں تو ٹیم کے لئے بھی اچھا ہوگا اور پاکستان کے لئے بھی اچھا ہوگا تو اگر آپ اس طرح بار بار چاند سے ایک کو دیتے رہیں گے تو پچھوڑا مسئلہ ہوتا ہے پلیئر پہ بھی پریشر ہوتا ہے پھر پھر جب پرپارم نہیں کرتا پھر پوری ٹیم اور اس کے پریشر میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ عرفان بھائی اور اگر پی سی بی اور پی سی بی کے جتنے حکام ہے یا سیلیکشن کمیٹی کا کوئی میمبر ان کی طرح ان کی بھی میں توجہ اس طرح دلوانا چاہتا ہوں کہ محمد عرفان کی صورت میں ہمارے پاس ایک جو لیفٹ آم بولر ہے وہ موجود ہے اور شاہن شاہ آفیدی کے ادم موجودگی میں نومان علی کو کھلانا تو یہ ویسے بھی انفیر ہے کہ ایک ایسا پلیئر جو پارٹ ٹائمر ہے اور ایک ایسا بولر جس کو آپ ایک مین پلیئر پر ترجیح دے رہے ہیں تو محمد عرفان جو ہے ان کو اگر ٹرائی کیا جائے تو میرے خیال میں پاکستان کی جو بولنگ سٹینٹھ ہے اس کی جو کمی ہے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ محمد عرفان ہمیں وقت دینے کے لیے پروگرام میں یہاں پہ وقت تو ایک چھوٹے سے بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور تھوڑی پاکستان کی بینٹنگ پر بسکشن کریں گے بلکم بیک جی بریک کے بعد آزر ہیں اور عمران مانی نے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر سپورٹس اجدیہ کاریں بہت شکریہ عمران پروگرام میں وقت دینے کے لیے پاکستان سے لنکہ پر ہی بات کرتے ہیں پہلا میں جو تھا وہ دوسرے دن کا جو کھیل تھا اس کا اختردام ہوا دوسرے روز کا اور پاکستان نے ایک سو اکیانویں رنز بنائے ساتھ وکٹو کی نقصان پر اچھا امار میں جانا آپ سے یہ چاہوں گا سب سے پہلے تو آپ کو نہیں لگتا چاہے مازی کو بھی دیکھ لیں پاکستان کو جو سرلنکہ کے لیفٹ ام سپینرز ہیں یا ایون لیفٹ ام سپینرز کو کھیلتے ہوئے کافی پروبلم ہو رہی ہے کافی سٹرگل کر رہے ہیں دیکھیں عمران صرف لیفٹ ام کا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ دیکھیں نا ریسٹ پاس میں یا تھوڑا عرصت ہے پاکستان کو جنرلی سپینرز کو کھیلتے ہوئے سمٹھائم پروبلم ہو رہی ہے نوناللی لیفٹ ام سپینرز سپینرز کو کھیلتے ہوئے آپ کے پاس پروبلم آ رہی ہے اچھا اس کی ایک وجہ میں بھی کہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس طرح پہلے پاکستان کے پاس کوالیٹی سپینرز تھے اس وقت ابھی پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کے پاس خود پاکستان کے پاس رنر اس طرح کے سپینرز کا تھوڑا سا ایک سکتان ہے پھر دوسری حالے کے پاکستان کے پاس سکلین مشتاق موجود ہے بہت بڑے مطلب اپنے دور کے سپینرز رہے ہیں بہت 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 سپینرز لیکن یہ ہے کہ آپ کو جہرہ پوچ کا کام ہوتا ہے وہ پلان دیتا ہے ایکزیکوشن آپ کو خود کو کرنی ہے یہ دوسرا سا جو پروبلم آ رہے ہیں کنڈیشن کی وجہ کے آ رہے ہیں جلل کی جو کنڈیشن ہوتی ہیں یہاں پہ تھوڑا سا بال جو ہے یہ بریک کرتا ہے تو حالکہ ابھی اس میچ میں ہم دیکھیں تو اس طرح ٹرن نظر نہیں آیا جس طرح پہلے میچ میں تھا اگر آپ دونوں میچوں کا کمپیشن کرتے ہیں تو اس مرتبہ اس طرح سے ابھی دیکھ ہمیں والہ ٹرن نظر نہیں آ رہا لیکن کیا ہے کہ تھوڑا سا لو باؤنس ہوتا ہے پھر تھوڑا ٹرننگ پریک ہوتا ہے تو اس کے زائد سی بات ہے کہ آپ کو تھوڑا سا پروبلم ہوتی ہے بٹ کوئی ہم جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے جس طرح کی آج کی پروفارمنٹ ہے اچھا شاہین شاہ فریدی انجرد ہوئے دو لیفٹ آم سپینر پاکستان نے کھلا لیے اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں عمر یہاں پہ میں دیکھیں اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک فارس بولر کم کر کے ایک سپینر بڑھایا ہے تو میرے حساب سے دیکھل وائٹ ڈیسیجن ہے کہ ٹیک ڈیسیجن ہے یہ کہ آپ کو پہلے میچ میں بھی یہی ڈیسیجن لینا چاہیے تھا آپ کو تین سپینر کے ساتھ جانا چاہیے تھا اس ویٹک کے اوپر تین فارس بولر کے ساتھ جانا کمج سے باہر تھا مطلب آپ نے اس مرتبہ اگر تین سپینر کھلائے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک طرح سے آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے آپ نے اپنی آپ کو غلطی کا ادراک ہوا کہ آپ سے پہلے میچ میں یہ غلطی ہوئی تھی کہ آپ تین فارس بولر کے ساتھ جائے تھے ابھی اگر آپ یہ کرتے کہ شاہین کی جگہ ایک جو آپ یہ کرتے کہ اس فارس بولر لے آتے جو عام طور پر روایت ہوتی ہے تو وہ بڑی عجیب بات ہوتی ٹھیک جیسیجن ہے کہ آپ تین سپینر کے ساتھ جا رہے لیکن ہاں کہ دول افتام سپینر سے ہونا یہ تھوڑا سا کوسٹن مارک ضرور ہے کہ آپ دول افتام سپینر ڈالتے ہیں لیکن آپ کے پاس جو اویلیبل چوائس ہے ظاہر ہے آپ کو اسی میں سے جانے اس کے علاوہ آپ کیا مطلب آپشن نہیں تھا ہاں اب یہاں پر آپ نے غلطی کہا کی ہے غلطی آپ نے یہ کی ہے کہ آپ نے اس سیریز کے لیے آپ کو ایک آفتام سپینر رکھنا چاہیے تھا آپ ساجد خان کو ساتھ رکھتے آپ نے جو ان کو ساجد کو جو دروپ کیا یہ اگر دکھا جائے تھے یہ آپ نے غلطی کی ہے جو اب آپ کے پاس چوائس نہیں ہے اور آپ دو لیفتار میں سپینر کھلا رہے ہیں ایک لیڈی سپینر کھلا رہے ہیں مطلب غلطی آپ سے ہاں اگر ان جنرل تین سپینر کی بات کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن جسپینٹ ویرییشن والے سپینر کی بات کرتے ہیں ہاں وہ آپ کے لوگ پول ہے اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ سے غلطی سیلیکشن میں ہوئی ہے اچھا جو شاہین شاہ آفریدی کے جانے سے جو خلاہ آئے گا ٹیم میں شاہین شاہ آفریدی جو ہیں وہ پاکستان کی بولنگ میں بولنگ اٹیک میں ریڑ کی ہڈی رہے ہیں اور اس کی حصیت رکھتے ہیں اور پچھلے دو تین سال سے پاکستان کے پاس مین سٹرائک بولر کیا آسین علی لے لیں شاہین شاہ آفریدی لے لیں تو ان کے جانے سے ہمارے پاس بیک اپ پہ کیا ہے فاسٹ بولر کے طور پر دیکھیں عمر شاہین کا تو آپ کو اثرات نظر آ جائے نا آپ نے جب دیکھا کہ شاہین آپ کو ہمیشہ نئے بول سے وکٹ لے کر دیتے ہیں اور ایک عرصے سے یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ شاہین آپ کو نئے بول سے وکٹ لے کر دیتے ہیں اور اس مرتبہ آپ کو یہاں پر آپ لیک کرتے ہوئے نظر آئی ٹھیک ہے نا تو اب آپ کو رائے رہے اور دو on the other hand آپ میں بات کی اس کی حسن علی کی تو حسن علی کو آپ نے دیکھا کہ حسن علی جو ہے وہ پورے اپنے اس میں فارم میں نہیں ہے اگر ریسنڈی ان کا انٹرنیشنل پورے دیکھے تو حسن علی فردل کر رہے اور مطبق ان کی سلیکشن جو ہے وہ بھی اٹسل سے ایک سر مارک ہے اب آپ کو یہاں پر ظاہر کی بات ہے کہ آپ کو تھوڑا سا out of the box دا کے سوچنا پڑے گا آگے اگر آپ میں جانے تو آپ کو جوہاں دیفیزنز لینے پڑیں گے اب آپ اگر آپ سائیڈ میں دیکھتے تو آپ کے پاس جیسے آپ ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس موسیٰ خان موجود ہیں یا آپ نسیم نسیم کو آپ کھلا رہے ہیں لیکن نسیم تکھوڑا ساپ کو مزید work out کرنا پڑے گا پھر اگر آپ کے پاس حسنین اگر آپ پاس fit ہو جاتے ہیں یا حسنین available ہوتے ہیں آگے یہی بولرز جو ینگسٹر ہیں آپ کو انتوں پر ایکسپیرمنٹ کرنا پڑے گا اچھا اگر نسیم شاہ کی رسٹ کی بات کی جائے یہ ابھی کافی اس کی بحث سیڈیو یا سوشل میڈیا پر بھی ان کی رسٹ میں پر بھر رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان ٹیم ٹیکنیکل ٹیم کیا اس چیز پر کام نہیں کو آیا کر دینا ہوتا ہے اس میں صورتحال سامنے رگ دینا ہوتی ہے آپ سامنے ان پوٹ کیا کر رہے لیکن ٹیکنیکل پوائنٹ ہوتے کرکیٹرز کو یا ٹھنک ٹینک 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 ٹین 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 اور اگر ان کی ایکشن میں پوائنٹ ہے تو آپ اس پوائنٹ پر کسی ٹینک ٹینک ٹین ٹین 네 ٹین 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 بھی مزید ابھی انکوز کرنا پڑے گا اچھا نواز کی بات کریں اگر تو ہم پہلے بھی ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ نواز جو ہیں وہ ایک مینلی وہ ایک ٹیسٹ کی بولر نہیں ہے لیکن انہوں نے جو پہلا میچ تھا پہلا ٹیسٹ میچ اس کی دوسری انکس میں بھی اچھی بولنگ کی آج بھی انہوں نے جو ہے وہ مطلب پہلے میچ کی پہلے انکس میں دوسری میچ کی انہوں نے دو وکٹس لے لی تو نواز کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں یا ٹیسٹ کرکٹ میں دیکھیں نواز کی اگر آپ بات کرتے ہیں نواز کی سیلیکشن پہ نواز کی کافی سوالات ہوئے تھے ہم بھی اس پر بات کر رہے تھے کہ نواز کی سیلیکشن تھا لیکن انہوں نے نواز کی اپنے سیلیکشن کو درست ثابت کیا اور جو اس کے اوپر باتیں ہو رہی تھی اس کو انہوں نے غنف ثابت کیا اور دے بائی دے اگر آپ دیکھیں تو ان کی پرفورمنس میں بہتر ہی آرہی ہے اس کی میبھی کہ اس کا خود نواز کو بھی آپ کو دینا پڑے گا کہ نواز کا جو ہے وہ اپنا بجائے اس کے زیادہ ویریشن کے بجائے جو بیسک تھے ان کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ایک پارٹیکولر لینٹ کے اوپر وہ بال کر رہے ہیں یا ایک جو بیسک سپنر کی ہوتی ہے اس کے اوپر جا رہے ہیں تو سیلیکشن وہ جو ہے ان کی بالنگ میں ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے اور آئی ہوپ کہ اس طرح کرتے رہے تو پاکستان کے لیے دیکھیں جتنا زیادہ آپ کے پاس بینچ آپ کی سرونگ ہوگی اتنا زیادہ اچھا ہوگا آپ کے پاس جتنی زیادہ کالیٹی اور ورائٹی ہوگی اتنا زیادہ آپ کے لیے اچھا ہوگا کہ آپ کے پاس زیادہ مارجن ہوگا زیادہ آپ کے پاس جو ہے فرنڈ آپ کی بڑھے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ عمران پروگرام میں وقت دینے کے لیے عمران مانی ہماری سے موجود تھے سینئر سپورٹس رجزیہ کار بات ہو رہی تھی پاکستان اور سرلنگا کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کی پہلی اننگ کی جس میں پاکستان کی جو ہے وہ سرلنگا کے 378 رنز کے جواب میں بیٹنگ جاری ہے دوسرے روز کھیل کے اختتام تک پاکستان 191 رنز بنایا ہے ساتھ کھلاریوں کی نقصان پر جو آغا سلمان تھے انہوں نے 62 رنز کیے اور ٹاپ سکولر رہے اس کے بعد امام الحق نے 32 رنز محمد رزوان نے 24 رنز فواد عالم نے 24 جبکہ کپتان بابا رازم کو محسوس ہو رہی ہے اور سرلنگا نے 378 رنز کا پہاڑ جیسا حدف جو ہے وہ کھڑا کر دیا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کیا اس سے نکل پاتا ہے نہیں نکل پاتا کتنا سکور کرتا ہے کتنی لیڈ ملتی ہے سرلنگا کو اور پاکستان کو کتنا ٹارگٹ ملتا ہے اور پھر پاکستان اس کو کس طرح سے کھیلتا ہے پرگرم کا وقت ختم ہو گیا مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے کل آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نکے وان